جب کسی کے آنکھ میں کسی بھی پرکار کا اگر بیکٹیریال انفیکشن رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ آئی آئینٹمنٹ آنکھ میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کہ آنکھ میں آپ نے دیکھا ہوگا پھوڑا پھونسی کی سمسیہ رہتا ہے یا پھر آنکھ سے پانی آتا ہے یا پھر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یا پھر آنکھ میں کسی بھی کارٹ سے سوجن آ جاتا ہے ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ آئی آئ آئی آئنٹمنٹ آنکھ میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس آئنٹمنٹ کا اپیوگ آنکھ میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے یعنی آنکھ میں کون کون سی سمسیہوں میں آنکھ سے ریلیٹڈ کون کون سی سمسیہ رہتی ہے آنکھ میں تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئی آئنٹمنٹ آنکھ میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کا اپیوگ کیا ہوتا ہے اس کا یوز کیا ہوتا ہے اس کو لگانا کیسے ہوتا ہے ایک دن میں اسے کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس میں کی composition پایا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اس کا اپیوگ آنکھ میں ہونے والے سبھی پرکار کے bacterial infection کی سمسیاں کو ٹھیک کرتا ہے جیسے کی جب آنکھ میں bacterial infection ہو جاتا ہے تب آنکھیں آپ نے دیکھا ہوگا redness آ جاتا ہے آنکھوں میں لالی پناہ آ جاتا ہے آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے آنکھوں میں بہت زیادہ خجلی کی سمسیاں ہونے لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھوں کے جو اوپر لیر یعنی اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پھوڑا کے جیسا ہو جاتا ہے یعنی پھوڑا پھنسی کی سمسیاں آنکھوں کے ایک دم کونے سائیڈ میں ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آنکھوں میں کافی زیادہ سوجن کی سمسیاں آ جاتا ہے اور جیسے کی آنکھوں میں جب سوجن کی سمسیاں آ جاتا ہے تو آنکھ میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ ان ساری پرابلم جو آنکھ میں رہتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ آئی آئیڈمنٹ آنکھ میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا کوئی بیکٹی جب سوکے اٹھتا ہے تب اس کے آنکھ میں اگر کسی بھی پرکار کا بیکٹیریال انفیکشن ہو جاتا ہے تب آپ نے دیکھا ہوگا اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈنس ہو جاتی ہیں بہت زیادہ لال لال آنکھیں دکھائی دیتی ہیں اور جیسے کہ آنکھ میں بہت زیادہ خجلی کی سمسیہ بھی ہونے لگتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ آئی آئیڈمنٹ آنکھ میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کافی اچھا آئی آئیڈمنٹ ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے آنکھ میں کیڑا مکوڑا چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے آنکھ میں کسی پرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے جیسے کہ آنکھیں بہت زیادہ لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں جلن کی سمسیہ ہونے لگتا آنکھ میں کافی زیادہ بھاپکنے کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے آنکھ میں کافی زیادہ دردی کی سمسیہ ہو جاتا ہے کیڑا مکوڑا کے چلے جانے سے یا پھر آپ کے آنکھ میں اگر دھول کنکڑ ایسا کچھ چلا جاتا ہے پھر بھی آپ کے آنکھوں میں ریڈنیس کی سمسیہ آ جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آئی آئینٹمنٹ آنکھ میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے جیسے کہ جب کسی کے آنکھ میں بیکٹیریال انفیکسن رہتا ہے تو اس میں کیا دیکھا گیا ہے آنکھوں میں سویلنگ آنا آنکھوں میں ریڈنیس کی سمسیہ آنا ٹھیک کر دیتا ہے یہ کافی اچھا آئینٹمنٹ ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس آئی آئینٹمنٹ میں کیا کیا کمپوجیشن پائے جاتا ہے جیسے کہ اس میں جو پائے جاتا ہے کلورومفینیکال پوالی میکسین وی سلفیٹ ڈیکسامیتھاسون سوڈیم فاسفیٹ آپ تھیلمک آئینٹمنٹ یہ سارے کمپوجیشن پائے جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اسے آنکھ میں لگایا کیسے جاتا ہے جیسے کہ آپ نے کسی کو کاجل لگاتے دیکھا ہوگا یا پھر جیسے آنکھ میں کاجل لگایا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے یہ آئینٹمنٹ آپ اپنی انگلی میں لے کر کے آپ اپنے آنکھ میں لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے جیسے کہ جب بھی یہ آئی آئینٹمنٹ اپنے آنکھ میں لگائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو ڈیٹال یا سابون سے اچھی طرح سے دھلنے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھ کو ساپ تولیہ میں پوچھیں اس کے بعد میں یہ انگلی میں لے کر کے آنکھ میں لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے جیسے کہ یہ دن میں دو سے تین بار ڈاکٹر کے دورہ لگانے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کہ یہ آئینٹمنٹ آنکھ میں لگانے کے بعد میں آپ کو دھوپ میں نہیں نکلنے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کہ اگر یہ آئینٹمنٹ آپ اپنے آنکھ میں لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دھوپ میں نہیں جانا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس آئی آئینٹومنٹ کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا کیا کیا سائی ڈیفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ اس کو لگانے کے بعد میں اگر آپ کے آنکھ میں بہت زیادہ جلن کی سمسیہ ہونے لگے یا پھر خوجلی کی سمسیہ ہونے لگے یا پھر آنکھوں میں کافی زیادہ ریڈنیس کی سمسیہ ہونے لگے تب یہ ترنت آئی آئینٹومنٹ ترنت بند کر دیں اس کے بعد میں کوئی دوہ کوئی میٹسین کوئی بھی آئینٹومنٹ اپیوگ کریں